بریشتر صاحب زمانت لینے آئے تھے آپ خود بریت کا کیس بنا کے آگے یہ معاملہ کیا ہے چکری کے چکر کیا ہے دیکھیں وہ آج اینڈ میں میں کہنے پر مجبور ہو گیا کہ آج کی بحث سننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ تو مجھے بریت کی آج درخواست ڈالنی چاہیے تھی ایسے زبردست پوائنٹ سرکار نے خود جیسے کہتے ہیں بلے کے نیچے گیند دے دینا جب بلے کے نیچے گیند آئے تو چکا تو مارنا بنتا ہے تو پہلی بات تو یہی جس مقدمے سے سرکار بھاگ رہی ہو اور چائے نہ فیصلہ ہو یہ پہلا انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اس مقدمے میں کچھ نہیں آج سوا سال ہو گیا ہے پانچ مہینے خان صاحب جیل میں جو وہ تھے آپ نے جا کے گرفتاری لینے نہیں تھی سو آپ نے پانچ مہینے ان کی گرفتاری نہیں لی آج ڈیڑھ سال کے بعد بھی آپ چاہتے ہی نہیں کہ اس میں کاروائی ہو تو آپ اریسٹ لینا چاہتے ہی نہیں اور اریسٹ اس لیے ہی لینا نہیں چاہتے کہ جو آپ کا الزام خان صاحب کی حد تک ہے نمبر ون وہ خود موقع پہ موجود نہیں تھے نمبر ٹو افیشلی اور ایڈمیٹڈلی وہ سپریم کورٹ نے ان کی زمانت کی وہ القادر میں ان کو نیب لے گئی تھی نو تاریخ کو نو کو نہ وہ لے جاتے تو نہ یہ سارا واقعہ ہوتا نو کو وہ گئے گیارہ کو سپریم کورٹ پیش کیے گئے دو دن تک وہ پورے پاکستان سے ان کا رابطہ منکتارا جسے کہتے ان کمیونیک اینڈو رہے تو جب آپ کا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے کسی کے ساتھ آپ کا ٹیلی فون ہے کیا ملاقات نہیں ہے تو پھر آپ نے سازش کب کی کس کے ساتھ کی جو سازش کی جو ایویڈنس آتی ہے جو گوائی آتی ہے سازش کی وہ تین پولیس والے ہیں جن کے بیان آ جائے مقدمہ جہاں ختم ہوتا ہے ان تین پولیس والوں نے ایک عام انسان سازش سنے تو اسے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کوئی توقع نہیں ہے مگر جب ایک سب انسپیکٹر سینئر پولیس آفیسر اور دو کانسٹیبل سپیس بدل کے جاتے ہیں اور جا کے چار مئی کو ایک سازش کا حصہ بنتے ہیں سنتے ہیں یہ وہ میٹنگ میں موجود تھے یہ دو لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم دو لوگ موجود تھے زمان پارک میں اور ایک موجود تھا چکری میں سادہ کپڑوں میں تو جب چار مئی کو ان لوگوں نے سازش سن لی تو پھر نو مئی سے پہلے انہوں نے اطلاع کیوں نہیں دی انہوں نے پرچے کی درخواست کیوں نہیں دی سو یہ تاخیر ہی کافی ہے ان کو ڈس بلیف کرنے کے لیے دپارٹمنٹل انکوائری اور کریمنل کیس تو ان پولیس والوں کے خلاف ہونا چاہیے جنہوں نے اتنے دن خاموشی اختیار رکھی میرے سنسا آپ نے یہ پوائنٹ جا وہ ریز تو کر دیا ہے تو بعد میں ٹرائل میں تو یہ فائدہ لے جائیں گے وہ اس کو کسی طریقے سے منور کر کے پھر کوئی بات نہیں ہم وہ جب ٹرائل آئے گا تو اس سنبھالی جائے گی بات آج زمانت تو نکال لیں انشاءاللہ اچھا ایک آخری بات ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اڑتال پہ کیوں کہ یہ ہیں بھوک اڑتال پہ عمران خان صاحب میرا یہ خیال ہے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے گزشتہ دو دنوں میں ان کی بھوک اڑتال پہ جانے کا مجھے تو صرف ایک ہی لوجک سمجھاتا ہے وہ یہ غصہ نہیں ہے کہ میرے اوپر جھوٹے کیس کیوں بنا رہے ہو وہ بن چکے وہ توڑے بھی جا چکے سو کیسز کا جھوٹا ثابت ہونے کے بعد بھی ان کو رہا نہیں کیا جا رہا ہے ان کی بھوک اڑتال پہ جانے کا دیمانڈ صرف انصاف مانگ رہے ہیں وہ یونائٹیڈ نیشنز بھی آکے اپنی کامپریینسیو ریپورٹ دے گیا ہے کہ ان کے اندر کوئی کرمینل ٹینڈنسیز نہیں ہیں انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا اور یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں سو میرا خیال ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان کی عدلیہ سے انصاف کی توقع رکھ رہے ہیں جو کہ ان کو مل نہیں راجز کی ویسے بھوک اڑتال پہ جانے چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کتنے کیسز باقی رہ گئے ہیں جہاں جس میں وہ آریسٹڈ ہیں اور کتنی دیر لگتی ہے اگر ان کا فیصلہ نوم جولائی کو آتا ہے اگر یہ رہائی مل جاتی ہے عمران خان صاحب کے تمام کیسز میں اب وہ یا زمانتیں یا وہ بری ہو چکے ہیں ایک عدت اور نکاح منڈے کے لیے گیا ہے اور یہ تین زمانتیں جو ہیں یہ لاہور میں آج آرگی ہوئی ہیں یہ زمانتیں وہی زمانتیں جو اسی قسم کی سے پہلے سولہ سترہ زمانتیں چار مختلف ججز علاو کر چکے ہیں سو ان زمانتوں کے خارج ہونے کی نہ کوئی جواز ہے نہ کوئی میں امید کرتا ہوں سو امید کرتے ہیں کہ یہاں بھی انصاف ہوگا سو کوئی مقدمات نہیں رہ گئے خان صاحب کو یہ بار ازادی دینا چاہیں اور کیسز ختم کرنا چاہیں تو صرف دو دن آج سے دو دن آپ کاؤنٹ کرنے خان صاحب کے کیسز تمام ختم ہو جائے